جو اس پر راضی ہو گیا اللہ نے اس کو ایمان کا مزا چکھا دیا اس حدیث کو جب میں نے اپنے استاذ سے پڑھی یہ سنا دوں بیچ میں تمہیں کہ یہ صرف معنوی لذت اور معنوی معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت میں جیسے گنہ چوزور مو مٹھا ہوا گھر کی دلی زبان پر رکھی مو مٹھا ہوا اس سے کہیں زیادہ مٹھاس اللہ نے اس زندگی میں رکھا میں نے جن سے حدیث پڑھی ان کے استاذ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ امرو ہوئی بابا عبد الرحمن کہلاتے فہمانی ہیں دابیل میں جب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانہ تھا اس وقت میں ان سے جنہوں نے حدیث پڑھی وہ میرے استاذ جب یہ حدیث میں نے ان سے پڑھی تو میرے استاذ مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولی صاحب یہ حدیث جب ہم نے بابا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی تو حدیث کے دورانیوں فرمایا کہ بچوں اس ایمان کے ذائقے کو اس ایمان کی مٹھاس کو معنی پر محمول مت کرنا یہ حقیقت پر ہے اور میں اعلان کرتا ہوں پورے درجے کے بچوں میں سے کوئی بچہ آ کر میرے بدن کے کسی حصے کو کاٹ کر چکھ لے خدا کی قسم شہد سے زیادہ بیٹھا پائے گا جس وقت میں اپنے اندر میں ایمان کی وہ مزاچ پا رہا معنی نہیں حقیقتاً اور جب یہ اندر میں آ جاتا ہے پھر کیا رکھا ہے ریاستوں میں اور کیا رکھا ہے عہدوں میں اور کیا رکھا ہے شہزادیوں میں اور کیا رکھا ہے بری بری کوٹھیوں اور بنگلوں میں جب کسی کو خدا ایمان کا مزا دے جا اسی کی طرف اشارہ ہے وہ سورہ قاب میں جن ساتھ اور آٹھ جوانوں کا بیان کیا ہے ساتھ جوان تھے اور آٹھ ہوا کتہ تھا یہ کون تھے ساتھوں یہ سب خواش کے اولاد تھے یہ سب بڑے باپ کے اولاد تھے لیکن یاد رکھنا کیا مقناتیس میں کشش ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری معاشرت میں آپ کے اخلاق میں آپ کی والی تعلیم میں آپ کے والے ہر عمل اور آپ کی ہر عدا میں اللہ نے کشش رکھی وہ تو بدقسمتی سے ہم ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں اب اقول حضرت محمد عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ آدمی جس رخ پر چلتا ہے اس رخ کی تو سوی بھی نظر آ جاتی ہے اور جدر پوش کرتا ہے ادھر کا تو کوئے ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا ہم نے چونکہ سو فیصد اپنی تمام صلاحیتیں تمام استعدادیں تمام توجہات صرف دنیا جیسے مولی محمد سلیمان کہہ رہے تھے ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ سارا اس کی طرف کر رکھا ہے اس لیے وہی نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی پاکیزہ معاشرت آپ کا لائے ہوا پاکیزہ سماج آپ کے لائے ہوئے بلند اخلاق آپ کی والی عبادات کی لذت آپ کے ایمان کی دعوت اس ایمان کی دعوت کیلئے سردی گرمی اس کے لئے پھوک پیاس اس کے لئے وطن سے بے وطن اس کی خواہ چھاننا اس میں اللہ نے کیا کشش رکھی ہے کتنی مزے رکھے ہیں کتنی لذتیں رکھی ہیں چونکہ ہم نے پشت کر رکھی ہے اس لیے ہمیں تو گشت بھی بھاری پڑ رہا ہے ہمیں تو دھائی گھنٹے بھی کیونکہ اگر دو دے تو سوا ہو جائے تو بھاری پڑ رہے ہیں اس لئے کہ نبی والی محنت کی طرف پشت کر رکھی ہے تعلیم کا حلقہ دس گنات سام مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے کھیت میں کتنے گھنٹے مرنا چاہیے نہیں پوچھا پھوڑے کتنے گھنٹے چلانا چاہیے یہ نہیں پوچھا شادی کسی کے ہو رہی ہے دولہ دولن کو لے کے جا رہا ہے باراتی جوٹیاں چفکاریں پھر رہے ہیں نبی دیر ہونی چاہیے اس لئے کہ غیروں کی چیزوں پر تمام صلاحیتیں لگ رہی ہیں تمام استعدادیں ادھر متوجہ ہیں کیا باپ اور کیا بیٹا کیا دادا اور کیا پوتا کیا پڑا لکھتا اور کیا ان پر اس لئے اس لئے اس لقت کی تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالی جو محنت زمانت لیے ہوئے ہیں زمانت لیے ہوئے ہیں تمام بشریت کے عزت کے مناروں تک پہنچانے کی اس محنت کی چیزوں کا ہمیں کوئی ادھر کا ہمارا رخ نہیں اس لئے ہمیں کوئی احساس اس لئے صاف کہہ دیا جا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس رکھ بیت المقنف کی طرف جا رہے تھے حضرت عبو عیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ تھے حضرت عمر خلیفت المسلمین ہیں امیر المؤمنین ہیں تمام اسلام مسلمین کے نمائن گیا سفیر بن کے جا رہے ہیں جو بدن پر کرتا ہے پیون لگے ہوئے ایک پیون چمڑے کا بھی حضرت عبو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو بود و باش ہے اس کے اعتبار سے جراء آپ کو قمیش بدل لینی چاہیے نئی قمیش پہن لیجی حضرت عبو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ حضور کے یہاں ایک درجہ تھا ایک مقام تھا امین حضرت عمت ابی عبیدہ ابن جراح کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے یہ حضور کا ارشاد ان کی رعایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمیش اتاری نئی پہن لی تھوڑی دور چلنے کے بعد اندر بدلتا نظر آیا اور یوں کہیں جتنی اندر کی صفائی ہوتی ہے اتنا اپنا بگار نظر آتا ہے آج اتنے اندر میں ظلمتیں ہوتی ہیں لوگوں کا بگار نظر آتا ہے ایک مرتبہ نظام الدین سے ایک آدمی بھوپال گیا اس وقت میں حضرت عمر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مجددی سلسلے کے اس وقت موجود تو اس نے جا کے وہاں تو صاحب یوں ہوتا ہے وہاں تو صاحب یوں ہوتا ہے لوگ سوتے رہتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور بہت سارے اس نے بتایا حضرت عمر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ پوچھا بھائی کسی کو روتے بھی دیکھا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی ان کا بیان بھی سنا پھر انہوں فرمایا کہ اصل میں باغ ہو جتنا چاہے پھلا ہوا اور جتنی قسم کے اس میں چاہے میوے اور پھل لگے ہوئے ہوں لیکن خنزیر جب اس میں جاتا ہے تو اسے تو گوہی کی تلاش ہوتی ہے اسے کیا سروکار انگول کے خوشوں سے اسے کیا مطلب سیب سے اور اسے کیا مطلب عاموں سے اور اس کی قسموں سے یوں کہ بھائی جب اندر ہی میں گوبرا ہوا ہو تو لوگوں کی مرائیہ ہی نظر آتی ہے اپنا بگاڑ اپنی اصلاح کا فکر اپنے اندر کی ظلمتیں اپنے میں عزب آ رہا ہے اپنے میں قبر آ رہا ہے اپنے میں خودغرضی آ رہی ہے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں لوگوں کی تانگ کھچنے کی فکر میں ہیں لوگوں کی توپیاں اچھالنے کی اسکی میں اور پلیننگ کر رہے ہیں یہ ظلمتیں اپنی تو اس وقت نظر آتی ہے جب اپنا اندر صاف ہو اور جب اندر ہی سارا کالا ہو تو پھر لوگوں ہی کی مرائیہ نظر آتی ہے اس لئے حضور نے فرمایا توبہ توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس بہت قابل مبارک باد ہے بڑا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندار وہ اللہ کی بندی جسے اپنے عیب مشغول کر لے لوگوں کے عیب دیکھنے سے بھئی میں اتنا ایسا ہوں میں کیا لوگوں کی صلاح کر لوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ان کی صفائے کے کہنے جس کے قلب کی استعدادوں کا اندازہ کہ قرآن میں تقریباً چودہ جگہ ایسی کہ ایک چیز قلب عمر میں آتی ہے آسمان سے بھائی اس کی تائیب کرتی ہے اتنی اونچی استعداد کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد یوں کہتا ہے ابو عبیدہ ہمیں ہماری قرآنی قمیش دے دو ابو عبیدہ سنو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا یہ مشورہ دینے والا آپ کے لئے یوں ہونا چاہیے آپ کے لئے یوں ہونا چاہیے آپ تو بڑے آدمی ہیں اور آپ کے لئے یوں ہونا چاہیے ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اتنے درے مارتا اتنے درے مارتا کہ خون بہا دیتا نبی کی راہ سے دور کرنا چاہتے ہو پھر یوں فرمایا او ابو عبیدہ ہم زلیل ترین تھے ہم پہ معاشرت تھی نہ ہم پہ اخلاق تھے نہ ہم پہ توہید اور رسالت اور ایمان تھا نہ ہم آخرت کو اور خدا رسول کو جانتے تھے بچو کھایا کرتے تھے سام چبایا کرتے تھے ہماری حیثیت کیا تھی کوئی ہماری باغ دور اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں تھا کوئی ہمیں اپنا غلام اور نوکر اور چاکر بنانے کو تیار نہیں تھا حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے دھپ مارا کرتی تھی اور یوں کہتی تھی ارے عمر تو دنیا میں کیا کرے گا تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے ابو عبیدہ ہم زلیل ترین لوگ تھے آج اگر امیر المومنین ہیں خلیوت المسلمین ہیں یہ صرف نبی کی غلامی کا صدقہ ہے اسلام کے تاج کو سر پر رکھنے کا صدقہ ہے ہم ہم معزز کپڑوں سے نہیں ہوئے ہیں ہم معزز زمین داروں سے نہیں ہوں گے ہم معزز کوٹھی اور بنگلوں سے نہیں ہوں گے ہماری تمام تر عزتوں کے راز چھپے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی میں نبی کی غلامی میں اور آگے قیامت تک آنے والی امت کی تمام طبقات امت جتنے طبقات میں تخصیم ہیں جتنی طبقات میں تخصیم ہیں امت کے تمام طبقات کے اور ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے ذابطہ بیان کر گئے اور رہبری کر گئے یاد رکھنا جس اللہ کی بندگی جس نبی کی طاعت جس زندگی کے مقصد کو پہچاننے اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ خدا کے دیئے ہوئے جان و مال پر اختیار کو صحیح استعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ عزتیں دیئے ہیں ابو عبیدہ تم سے خطاب ہے اور در پردہ پوری امت سے خطاب ہے کہ یاد رکھنا اگر اس ذمہ داری کے احساس سے بے حیثی کے ساتھ خدا کے دیئے ہوئے جان و مال پر اختیار کو غلط استعمال کرنے کے ساتھ مقصد زندگی کو بھلانے کے ساتھ نبی کی طاعت کا شرافت کا طاعت سر سے اتار کر اور خدا کی بندگی کیوں چھوڑ کر نفس اخد پرسکی اخد غرضی ادنیا تلوی کی راہ اگر اختیار کی جو خدا عزت دینے پر قادیر وہ خدا دوبارہ ظلیل کر دے گا سب کے لئے بیان کر گئے میرے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لئے موسیقی 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 موسیقی